بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانے خلاف رہے کے ساتھ میں اتخار کا آدمی اور عمران خان کے لیے بہتی برا دن کپتان کو لگا بڑا جھٹکا ایک پہلا جھٹکا تو انہیں لگا کہ ان کا پنکہ بند ہے اور دوسرا جھٹکا ان کے ایک ایمینے نے قومی سمبلی سے استیفہ دے دیا ہے شہر یار افریدی این نے پینتیس قوار سے رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے انہوں نے آج استیفہ دے دیا ہے اس کے علاوہ مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا بڑا مدلل جواب آ گیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنے کا امکان بہت کم رہ گیا ہے سوات واقعے پر خفیہ جنسی نے جو ریپورٹ دی ہے وہ بڑی خوفناک ہے وہ بتائیں گے آپ کو اس کے علاوہ ریٹائیڈ کرنلز میں چار اہم افراد کو اڈیالا جیل میں نظر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے ایک اہم رینما نے آج قوم اسمبلی میں وہ کیا جو قوم اسمبلی کی تاریخ میں کسی نہیں کیا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا تحریک انصاف کے وہ لوگ اور اس ایم این اے کے حلقے کے وہ لوگ جنہوں نے انہیں ووٹ دیا وہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ میں ویڈیو آپ کو ان ایڈیٹیٹ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ انہوں نے کیا کہا اور یہ وہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں جنہیں ہم جان جوخم میں ڈال کر جیلوں میں قید ہو کر ڈنڈے کھا کر جمہوریت کی خاطر ایوانوں میں بھیجتے ہیں اور وہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے والے بات کرتے ہیں عمران خان کے پنکھے کی عمران خان نے کل کہا تھا کہ ان کے کمرے کا پنکھا جب بند ہوتا ہے تو کمرہ تندور کی طرح دہکتا ہے تو اس پر تحریک انصاف نے آج بڑا سوگ منایا قومی سمبلی میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہا کہ عمران خان صاحب کا جو پنکھا ہے وہ کون بند کرتا ہے کو یہ کہتا تھا کہ وہ دوزر کی گربی برداشت کر لے گا اس کا پنکھا صرف بیس منٹ کے لیے بند ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے چھوٹا سا کمرہ بھی اوون محسوس ہوتا ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے مجھے دوزر میں بھیج دیا مجھے گربی نہیں لگے گی وہ جو بات ڈیت سیل سے شروع ہوئی تھی وہ اب پنکھا بند ہونے اور اس کے اوون بننے تک آگئی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مان لے کوپیتان جو ہے وہ وڑ چکا ہے تو عمران خان صاحب کے پنکے پہ آج تحریکن صاحب نے بڑا شور مشایا اور کل عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام بھی دیا گیا تھا ان ایمین ایس کو کہ جو جمعہ کے بعد احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے تو جو لوگ عمران سے ملاقات کرنے گئے تھے ان کے سامنے عمران خان نے اپنے ایمین ایم پی ایس کو کافی برا بلکہ گالیاں دی تو آج تحریکن صاحب کے ایمین ایس جو کہ سنی اتحاد کانسل کا حصہ بن چکے ہیں انہوں نے آج عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بڑا لمبا مارچ کیا تو عمر ایوب کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک یہ مارچ کیا گیا کتنا لمبا مارچ ہے کتنا ملو لمبا مارچ پارلیمنٹ ہاؤس سے الیکشن کمیشن تک اور کیا چاہیے مارچ کا مارچ اور مزے کے مزے تو پولیس نے الیکشن کمیشن جانے والے راستے بند کرتے ہوئے موقع دیا ان ارکین کو کہ یہ جمع ہو جائیں اور کوئی حجوم کی طرح نظر آئیں تو پی ٹی آئی کے ارکان نے الیکشن کمیشن کے باہر نعرے بازی کی تو آج تحریکن صاحب کے قیادت کو عمران خان نے پنکھے کا واسطہ دے کر اے سی کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور تو کر دیا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یاد کریں وہ وقت جب یہ لوگوں کے اے سی اتروایا کرتے تھے تو ایک تو خان صاحب کو یہ جھٹکا لگا دوسرا جھٹکا انہیں لگایا شہر یار افریدی کے حوالے سے جنہوں نے قومی سمبلی کی رکنیت سے استیفہ دے دیا اب شہر یار افریدی جو بڑے عرصے سے تحریکن صاحب کی قیادت سے نراز ہے عمران خان صاحب نے ان کو ایک بار بھی شرف ملاقات نہیں بکشا خاص اب ان کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ شہر یار افریدی کو رہائی کیوں مل گئی اور کیوں دالت اس کی رہائی کے لیے اسلامباد کے آئی جی کو توہین دالت کا نوٹس جاری کرنے پر مجبور ہوئی تو شہر یار افریدی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے زیر میں جو شکوک و شبہات ہے وہ دور نہیں ہو رہے تو شہر یار افریدی کے پاس اس بات کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پارٹی سے رخصن لے لے تو اس نے آج قوم اسمبلی کے ایوان میں یہ تقریر کی کہ یہ ان کی آخری تقریر ہو سکتی ہے انہوں نے اپنی گرفتاری کے تمام واقعات کا ذکر کیا اور اپنی بیوی اور بچی پر تشدد کا بھی ذکر کیا جس کا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانی دیا لیکن پارٹی نے ان کی قربانی کا کوئی مول نہیں دیا اور انہیں ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ کورے کرٹرے پر پھینک دیا گیا تو انہوں نے دے دیا استیفہ تو یہ خانصب کے لیے ایک جھٹکہ اس لیے کہ قوم اسمبلی میں تحریکن صاحب کی ایک نشست جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ویسے ہی قومی اسمبلی میں سنیدہاد کانسل کے ایم اینے ہیں تو شہر یا رفیزی کا صرف کیا بارش کا پہلا قطرہ سامت ہو سکتا ہے کیونکہ تحریکن صاحب کے بہت سے ایم اینے اسی طرح بھرے بیٹھے ہیں اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا گروپ بننے جا رہا ہے اشارہ شہر افضل مروت کی جانب اور ان کے ہم خیال لوگوں کی جانب ہے شہر یا رفیزی بھی شہر افضل مروت کو کافی سپورٹ کرتے ہیں لیکن شہر افضل مروت نے ابھی تک پی ٹی آئی نہیں چھوڑی دوسری ہم خبر ایک بہت ہی ہمیں جلاس تھا ایپ ایکس کمیٹی کا جس میں پرائیم سر آرمی چیف تمام صبحوں کے بزرائے علا اور تمام سٹیک پولڈر شریک ہوئے اور اس میں جو سب سے ہم معاملہ تھا وہ کل چین کے وزیر نے جو پاکستان نے حقام سے یہ کہا تھا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ چینی شہریوں کی سیکورٹی کا معاملہ ہے کیونکہ چین کے شہری پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے اور پیدر پہ واقعہ تو چکے ہیں اس لیے چینی سرمایہ کر پاکستان میں سرمایہ کری سے گھبرا رہے ہیں تو انہوں نے ایک حقیقت جو ہے وہ بیان کی جس پر آج جو ہے وہ ہنگامی طور پر ایپ ایک سمیٹی کا جلاس بلائے گیا جس میں پرائیم میریسٹر نے کہا کہ ہم نے ہر معاملہ فوج پر شوڑ دیا ہے جو بڑی خطرناک روش ہے سبائی حکومتیں فوج پر سیکیورٹی کی ذمہ داری ڈال کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتی تو بنیادی دور پر ان کا اشارہ کے پی کے گورنمنٹ کے طرف تھا اور باقی حکومتوں کے جانب کے وہ لاؤ اینڈر کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہیں تو ایپ ایک سمیٹی کے جلاس میں خطاب کرتے ہو پرائیم میریسٹر نے یہ واضح طور پر اشارہ دی دیا کہ حیبر پرسوڑاک حکومت پاکستان کی ترقی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر رہی اب شباہ شریف صاحب نے اعتماعہ حجرت تو کر دیا کہ فوج کے سامنے آرمی چیف کے سامنے سپاہ سلار کے سامنے ان کو بٹھا کر قلیمین گھنڈاپور کو بٹھا کر اور باقی صوبوں کے چیف منسٹر کو بٹھا کر یہ بتا دیا کہ کسی کیا ذمہ داری ہے لیکن جو چیف منسٹر اپنے صوبے کے اندر عوام کو خود اکسارہ ہو کہ جاؤ گرنٹ سیشنوں پہ قبضہ کر لو بجلی چالو کر لو وہ لارڈ انڈر کو کس طرح امپوز کرے گا خیابے پاکستان میں لارڈ انڈر کی صورتحال بڑی خراب ہے اور صرف چین نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کی طرح بشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے جو سیاست کے نام پر ریاست کو یرگمال بنا چکا ہے اور معیشت جو ہے خراب کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے تریکن صاحب نے جمعے کے روز جب چین کا وزیر پاکستان میں موجود تھا اس دن احتجاج کی کال دی اور لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے آہ یعنی قائل کرنے کوشش کی یہ تو لوگ زیادہ باہر نہیں نکلے ورنہ اگر کوئی بڑی سیاسی جماعت ہوتی یا ایسی جماعت ہوتی جس کے سٹریٹ پاور بہت تغری ہوتی تو آہ چین کا وزیر تو شاید ائرپورٹ سے بھاگ جاتا تو یہ ہر اس موقع پر جب پاکستان کے اندر موجود کی بہتری کی باتیں ہوتی ہے یا کوئی انویسٹر آتا ہے تو اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آتی ہے اب الیکشن کمیشن نے بھی ایک بہت ہی اہم کام یہ کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے سپری کورڈ میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کا موقع یہ کہ سننی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکے اب اس میں جو مین نکتہ ہے جو الیکشن کمیشن نے آہ ایڈاپٹ کیا ہے وہ سپری کورڈ میں جانے کے بعد اس کے اوپر کیا ہوگا یہ تو عدالت ہی اس کے بعد کا فیصلہ کرے گی لیکن تحریکن صاحب کے لوگ ابھی سے جو ہے وہ شور مچارا شروع ہو گیا کہ مخصوص نشستیں ہمارے ہاتھ سے گئیں قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی بڑا فیصلہ آ گیا کیونکہ بڑا لوجیکل پوائنٹ لیکشن کمیشن لے کر آیا ہے جس کے مطابق سنی اتحاد کانسل جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی اس لیے اہل نہیں ہے کہ اس کے آئین کے مطابق یعنی جو پارٹی کا آئین ہے سنی اتحاد کانسل کا آئین ہے اس کے مطابق کوئی غیر مسلم جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا تو سنی اتحاد کانسل جو بنیادی طور پر مذہبی اور سیاسی جماعت ہے تو اس کا جو آئین ہے اس کے مطابق کوئی غیر مسلم اس کی پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا اور سنی اتحاد کانسل کے آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے چونکہ وہ کسی بھی اقلیت کو غیر مسلم کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کرتے تو اس لیے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایک مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے اور پی ٹی اے جو ہے اس کو اس معاملے میں آہ کوئی سولرڈ ریزن سامنے رکھنا پڑے گا یا پھر عدالت جو ہے وہ اس نکتے کو اگر نہیں مانے گی تو ان کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے ورنہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے چوبیس جون کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے چیف جسرس قاضی فائز کے سربراہی میں فل پورٹ اس کی سماعت کرے گا اس علاوہ سواعت میں جو ایک بڑا ہی اندوہ ناک واقعہ ہوا اس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہے انویسٹیگیشن جنسیوں نے رپورٹ جمع کرا دی ہے وفاقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہوتل زامیہ نے مبیرہ ملزم سلمان کو کمرے کا دروادہ کھولنے کو کہا جب اس نے دروادہ کھولا تو اس سے توہین مذہب کا پوچھا گیا اس نے انکار کیا جس کے بعد اس پر تشدد ہوا اور پولیس آ گئی اور ملزم کو تھانے لے گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزم کو تھانے لے جانا اہم غلطی تھی مطلقہ ایس اچو نے کسی اپنے سینئر افسر سے رہنمائی حاصل نہ کی اور نہ ہی ملزم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا پولیس نے ملزم کو چالیس منٹ تک خراست میں رکھا اور دورانے خراست میں ملزم توہین مذہب کے الزام سے انکار کرتا رہا رپورٹ کے مطابق پولیس نے دلیری سے حجوم کو رکھنے کوشش کی نقصان پر کابو پانے کوشش کی تاہم حجوم کے وقت عالی پولیس افسران یا سیاسی رہنماؤں کی غیر موجودگی نقصان کا باعث بنی پولیس اور حجوم میں تصادم ہوا ہوائی فائرنگ اور جھڑم میں گیارہ افراد اور پانچ پولیس احلکار زخمی ہوئے پولیس سٹیشن مدین میں پولیس موبائل وین بھی جلائی گئی دو سائیکلیں اور پولیس کی پانچ نیجی گاڑیاں جلائی گئیں دوسری جانب مدین میں توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص سے قتل اور پولیس سٹیشن جلانے کے واقعات کیا فائی آر بھی درج کی گئی ہے توہین مذہب کا الگ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے دو اور اگلا مقدمات کی تفتیش شروع کر دی گئی یہ انیشل پورٹ ہے جس میں بنیادی بات کیا ہے کہ سلمان نامی ملزم جو ہے وہ بار بار اس بات کا یعنی اسرار کرتا رہا کہ اس نے توہین مذہب نہیں کی لیکن اسے کسی ایک نے نہیں سنی اور سواد پولیس جو ہے وہ اسے بجائے اس کے کسی مقفوض مقام پر لے آتی جا کے تھانے کی اولنری حوالات میں بند کر دیا اور پھر ظاہر ہے جب حجوم جمع ہوتا ہے تو اس کو رکنے کے لیے پولیس فورس وہاں پہ اتنی نہیں تھے کہ مضامت کر سکتی اب یہ جو رپورٹ بنی ہے یہ رپورٹ مجھے لگتا ہے پولیس کے بیانات کے اوپر بنی ہیں اگر پولیس واقعی الیٹ ہوتی اور چاہتی کہ یہ واقعہ نہ ہو تو بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایس اچو اور واقعی جو ڈی پیو ہے جب تک ان کو سسپینٹ نہیں کیا جائے گا وہ اسی طرح تحقاتی ٹیموں پہ اثر انداز ہوتے رہیں گے یہ واقعہ بڑا اندوگناک ہے اور یہ ذرا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں واقعی ڈی پیو بار بار کوئی چیز دکھانے کوشش کر رہا ہے کہ یہ توہین مذہب ہوئی ہے کچھ کا ٹکڑا جلا ہوا دکھانے کوشش کر رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس نے واقعی یہ کام کیا ہے اب یہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس واقعے سے پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا ایک تشخص ہے وہ بہت ڈیمیج ہوا ہے اور ان حالات میں جب کہ ہم معیشت کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کس طرح چاروں طرف سے سادشی حملہ اور آپ دیکھیں کس طرح فوج پر حملے ہو رہے ہیں تو یہ مذہب کے معاملات چھڑے ہوئے ہیں سیاسی جماعت سڑکوں پر ہے یہ سارے اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر نہ ہو سکے اور پاکستان اسی طرح دباؤ کا شکار رہے اور اس مشکل سے باہر نہ نکل سکے اور ترقی نہ کر سکے اس میں یقینی طور پر ہمارے دشمن انوالو ہیں اور مقامی لوگ ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں پی ٹی کے ایک ایمینے ہیں سناؤلہ مستی خیل نام مستی ہے تو ان کو آج قومی سمبلی کے اجلاس میں مستی چڑھ گئی اور انہوں نے قومی سمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے خاج عاصف کو بہتی برے الفاظ میں نازیب الفاظ میں انہوں نے کوئی مثال دی اور جس کے بعد ایوان کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اب یہ جو حرکت انہوں نے کی میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا تو پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں ان کے الفاظ سن لیں لیکن یہ ویڈیو آپ نے ہینڈ فی لگا کر سننی ہے اس کو سپیکر پہ نہیں دیکھنا اس کو ٹیلیوین پہ نہیں دیکھنا کیونکہ بچے یا فیملی کے لوگ اگر بیٹھے ہو تو ان کے سامنے آپ نے یہ بلکل نہیں سننا اتنی اختیار پلیز کر لیں کیونکہ اس میں جو الفاظ شامل ہیں وہ بہت ہی مایوب ہیں عموماً ہم ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاتے اور خاص کر پارلیمنٹ جو کہ ایک مقدس ایوان ہوتا ہے وہاں پر آپ لاکھ جگڑے کریں ایک دوسرے کو برا بلا کہیں لیکن اس طرح کے الفاظ کبھی کسی نے کسی کے لئے استعمال نہیں کیے اشارت اور مثال دی جا سکتی ہے لیکن مستی کو بہت مستی چڑھی ہوئی تھی تو اس نے جو کچھ کہا وہ ضرور سنے کم از کم جنہوں نے مستی خیل کو ووٹ دیے خواجہ صاحب ہم عمام کے ووٹ لے کے آتے ہم ٹٹے چکے نہیں آتے تو اب یہ سناولہ مستی خیل کا اپنے ایک لفت سن لیا ہے کہ جو انہوں نے کہا آہ خواجہ صاحب کے بارے میں آہ وہ بلکل ہی نامناسب ہے تو اس پہ ایوان کے اندر بہت شور مچا ری ایکشن ہوا سپیکر کومیس عملی یاد سادھے کس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے ڈیپٹی سپیکر آہ وہ بچائرے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے جب سپیکر واپس آئے تو انہوں نے قرارداد پیش کی اور جو مستی خیل ہے اس کی آہ موجودہ سیشن کے دوران لکنیت موطل کر دی ہے وہ ایوان میں کسی بھی کاروائی کا اب حصہ نہیں ہو سکتے تو بڑی گھٹیا زبان استعمال کی گئی اور یہ ہے وہ لوگ جو کہ تحریکن صاحب کے ٹٹوں پر منطبو کر ایوان کے اندر آئے ہیں اور اگر ان کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو یہ کیا کرتے تو یہ وہ تربیت جو مران خان صاحب نے اپنے آہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی کی ہے یہ تو ایک مستی ہیل ہے جس کی قومیس عملی کے اندر واردہ سامنے آگئی ہے ورنہ عام جو ان کے لوگ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بری زبان استعمال کرتے ہیں اب پدری کیسے کیسے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک پہ ہماری پارلیمنٹ پہ رحم کرے اس علاوہ ڈپٹی کمیشنر راول پینڈی حسن مکار چیما نے پی ٹی اے کے چار رہنماؤں کو نظر بند کرنے کے کامات جاری کر دی ہے جس کے مطابق ایم پیو تھری کے تحت انہیں پندرہ روز کے لیے نظر بند کیا جائے گا ان میں کرنل ریٹائیڈ اجمل سابر راجہ شہر یا ریاض چودری امیر افضل اور تیمور مصور شامل ہے آہ پی ٹی اے کے ان رہنماؤں کی جہدر بندی کی سفارش پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئی ہے جس کی توسیق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کی میٹی نے بیچ جون کی میٹنگ میں کی تو ڈپٹنگ مشنر راول پینڈی حسن مکار چیما نے ان کو اڈیالہ جیل میں بند کرنے کے احکامات جاری کر دی ہے اور آہ ان میں سے بھی کوئی گرفتار نہیں ہوا لیکن آج ان کی کسی وقت گرفتاری متوقع ہے اس کے علاوہ کوٹ ادو میں پی ٹی اے کے احتیاجی ریلی میں پولیس اہلکار کو یرگمال بنانے اس پر شدد کرنے کے الزام میں ایم پی اے سمید انچاس افراد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے کوٹ ادو میں کل جمعہ کے بعد جو ریلی نکالی گئی تھی آہ اس میں ایم پی اے احسن علی قریشی اور دیگر لوگوں نے ڈیو ڈی پر موجود پولیس کانسٹیبل کو گھیر لیا اسے ڈیرے پر لے گئے اس کی پٹائی کی پیسے نکالے سروس کارڈ نکالا اور آہ اس کو پھر آہ بری طرح شدد کا نشانہ بنایا آہ پولیس کے مطابق صلح بھر میں دفعہ ایک سچوالیس کا نفاظ تھا جس کی خلاف ورزی کرتے ہو پی ٹی آئی نے ریلی نکالی اور ریاست مخالف شدید ناظر بازی کی تو پولیس نے آہ ایم پی اے سمیت انچار سفرات کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اس کے علاوہ آہ عمر عیوب نے آج پارلیمنٹ کے اندر بتایا کہ ان کے سو سے زائد لوگ جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں آہ مختلف شہروں سے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ پور امن ریلیاں نکال لے تھے جمعہ کے بعد آہ اس کے علاوہ ارکان سملی کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں یہ ان کا موقف ہے اس علاوہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر بھی کی ہے تو قومی سملی کے اجلاعات میں بجٹ پر بحث کر دوران عمر عیوب نے یہ کہا ہے کہ چینی عوضے دار کی جانب سے پاکستان میں آ کر یہ پیغام دینا کہ قومی اور معاشی ترقی اور سی پیک کے لیے سیکیورٹی سے کام ضروری ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کہا گیا ہے گھر درست کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسی بلحسوس آئی ایس آئی آہ وہ عمران خان کی ڈوٹی پر لگی ہوئی ہے اور آہ ہمیں بتایا جائے کہ آئی ایس آئی کا بجٹ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے انٹیلیجنس کیوں نہ کام ہو رہی ہے آہ بانی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو صرف عمران خان کی جیل میں گفتی کو سننے اور کیمرہ لگانے کی بجائے ملکی استحقام پر کام کریں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آئی ایس آئی کے بجٹ کا انہیں بتایا جائے کہ وہ کہاں پر لگ رہا ہے دونوں نے بتایا جائے کہ یہ جو ویگو ڈالے ہیں یہ دہشت گردوں کے پیچھے لگ رہے ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھیوں اور سافیوں کے پیچھے لگ رہے ہیں تو ان کی جو بنیادی طور پر تقریر تھی وہ آئی ایس آئی کے خلاف تھی اور آئی ایس آئی وہ بجٹ کا پوچھ رہے ہیں تو میرا خلاف آئی ایس آئی انہیں بجٹ کا بتائی دے گی آئی ایس آئی نے کون سا الگ بجٹ رکھنا ہوتا ہے بجٹ تو فوج کا ہوتا ہے تو فوج کے اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ کے بجٹ ہوتے ہیں تو وہ میرا خلاف آئی وزارت دفاع یا سیکٹری دفاع کی جانب سے ان کو جواب دیا جائے گا آہ وہ بارال قائد حضب احتلاف ہیں آہ اب وہ بجٹ پوچھ رہے ہیں تو آئی ایس آئی کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ قائد حضب احتلاف ان سے بجٹ پوچھ رہے ہیں گلوکار ملکو نے پی این آئی لس سے نام نکلوانے کی درخواست واپس لے لیا ہے اور آہ انہوں نے اپنے وکیل عذر صدیق سے وقال نامہ بھی واپس لے لیا ہے تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ملکو صاحب نے جو گانا گایا ہے آہ جو انہوں نے اپنے گانے میں امینمنٹ کی ہے اور اس کا جو انہوں نے اپگریڈڈ ورشن جاری کیا ہے جس میں انہوں نے فوج کی بھی تعریف کی ہے تو اس کے بعد ان پر کافی پوندیاں نرم ہونے کا امکان ہے اگر وہ عدالتی جنگ میں ہلجے رہیں گے تو ظاہر ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جیسے عدالت سے ان کی درخواست مسرد ہوتی ہے یا درخواست واپس لیے جانے کی وجہ سے عدالت اس معاملے کو کلوز کرے گی تو پھر ان کا نام مرحل پی این آئی سے نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ معروف کرکٹر وسیم اکرم اور وقار یونس نے اپنا نیا گانہ بدو بدو بدی لانچ کر دیا ہے بدو بدی آپ کو پتا ہے چاہید فطلی خان نے لانچ کیا تھا اور اس کے بعد آہ یوٹیوب نے ان کا گانہ ہٹا دیا تھا کاپی ریٹس کی وجہ سے اور پھر ان کے کو آہ آرٹس کے ساتھ اختلافات بھی ہو گئے اس کے علاوہ انہوں نے بدو بدو بدی ٹو بھی لانچ کیا لیکن وہ انہوں نے یوٹیوب پر لانچ نہیں کیا تو اب موسیقی کے دنیا کے جو سب سے فراون صفت گلو کار ہے ان کا ہی گایا ہوا ایک گانہ بدو بدی اس کو وسیم اکرم وقار یونس اور فخر عالم نے اپنے انداز میں پیش کیا جو کہ سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے اور چاہت فضل خان سے تو انہوں نے بہتر گایا ہے انداز چاہت فضل خامل ہے لیکن گلو کا مختلفت آپ اس کو دیکھئے انجوائے کیجئے تحریکن صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ قاضی فائزی صاحب زبیر عمر کے انٹرویو کا نوٹس لیں زبیر عمر نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے جب وہ آرمی شیف تھے تو نواز شیف سے دو بار ملاقات کی اس کے علاوہ تحریکن صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جسس قاضی فائزی صاحب احسن اقبال کے بیان کا نوٹس لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ چاہتے ہیں عمران خانہ پانچ سال کے لیے جیل میں رہے پھر عمران خان کا پنگہ بند ہو گیا اس کو نوٹس بھی جس قاضی فائزی صاحب لیں آہ دھادلی کا معاملہ ہے آٹھ فر بھی دو دہ چوبیس کے حوالے سے ایک درخواست دائر ہے اس کا نوٹس بھی وہ لیں اور پھر جیل میں عمران خان صاحب کو کرنل اور میجر صاحب تنگ کرتے ہو اس کا بھی نوٹس لیں اور پی ٹی اے کے مقدمات بھی جل سنے جائیں یعنی سارے معاملات ان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہے اور یہ برا بلا بھی سب سے ادھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہی کہتے ہیں تو جو کرے گا قاضی کرے گا پچھلے ویلاغ میں نے بتایا تھا کہ ڈیالہ جیل میں دو سینئر افسران کو ان کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا جن میں ڈپٹی سپریڈنٹ اور ایڈیشنل سپریڈنٹ جیل شامل تھے آہ جن بھی میں نے کوئی بتائی تھی کہ ان کے اوپر شبہ تھا کہ ان کے بارے میں کچھ ویلاغرز نے یہ رپورٹ کیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میری اطلاعات کے مطابق کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی لیکن اس شبہ پر کہ وہ عمران صاحب کو فسیلیٹ کرتے تھے اور عمران صاحب ان کے جانے پر افسردہ ہے انکوائری ضرور شروع کر دی گئی ہے اور ان دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے جگہ پر ابھی کسی نئے افسر کی تیناتی بھی عمل میں نہیں لائی گئی اب تک لے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگ بہت خیال لگی